ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا یہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ دن فوجی آپریشن کے باوجود پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے ہر دل ڈوب رہا ہے ہر آنکھ رو رہی ہے ہر چہرے پر ایک سکتہ تاری ہے ہم کھلنا میں تھے آخری بھاست جو تھا ہمارا کھلنا تھا اور ستارہ کی صبح تک ہم اپنے مورچوں میں دشمہ کا مقاملے میں ڈکرے ایک کرنل انڈین آرمی کرنل آیا جیپ کے اوپر اسے نے سفیر جنرل لگایا تھا اس نے کہا جی جنگ تو ختم ہو گیا ڈاکہ میں سٹنڈر ہو گیا تو آپ ابھی مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی صلاح نہیں دی گی ہم لڑیں گے آخر بڑکتا میں اور مجیب رحمان کو انیس سو اکتر تک یہ پتا نہیں تھا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی حکومت نہیں ہوتی پاکستان میں حکومت افسروں کی ہوتی ہے سیاستدان ان کی خوشنودی پہ کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں اثر کی نماز پڑھ کے آیا ملتان میں تھا میں اپنے گھر تو میرا چھوٹا بھائی تھا اللہ تعالیٰ اس کی مفرد کرے اس نے مجھے کہا بھائی جان مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان ٹوٹ گیا تو میں اس کی آواز کو سن کر مجھے اتنے جذبات ہوئے کہ میں نے کس کے تھپڑ اس کے موں میں مارا حالانکہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا نومبر میں میں ملا ہوں جی گورنر صاحب سے عبدالمطلی مالک صاحب سے وہ کرے گے ہم سکٹی فائب سے بھی زیادہ چکر دیں گے ان کو عبرتناک چکر دیں گے گورنر صاحب کے یاد تھا لیکن دب بمباری ہوئی جناب گورنر حوث پر چوڑھر ڈیسمبر کو تو سب سے پہلے گورنر صاحب اور ان کی کیبنیٹ کے لوگ جانے لگے انترکون میں پناہ کردین ہوئے کیونکہ بلیٹ کراس کا علاقہ تھا تو یہ عام لوگوں کو صدمہ بھی ہوا افسد بھی ہوا لیکن جو کچھ ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا منتقی نتیجہ یہی تھا یہ سرزمین بنگال ہے بیس پی سدی کے آغاز میں جہاں سب سے پہلے انگریز سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند ہوتا ہے بنگالی مسلمانوں کی مطالبہ پر آخرے کار بنگال کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا جاتا ہے مشرقی بنگال سے مشرقی پاکستان بننے کی طرف بنگالی مسلمانوں کا یہ پہلا پرازم قدم ہے مشرقی بنگال کے قیام کے صرف ایک سال بعد انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ پورے برسگیر کے مسلمانوں کی نگیبان بن کے سامنے آتی ہے بنگال کے نواب سر سلیم اللہ خان مسلم لیگ کے پہلے قائد منتخب ہوتے ہیں انیس سو چالیس میں یہ بنگال کی وزیر اعلیٰ اے کے فضل الحق ہیں جن کو منٹو پاک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کرنے کا عزاز حاصل ہوتا ہے کیا میں پاکستان کے بعد مشرقی بنگال مشرقی پاکستان قرار پا جاتا ہے تو مشرقی پاکستان کے نواب لیاکت علی خان متحدہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگلے صرف پچیس برسوں میں پاکستان میں ایسی کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے سہرے عظیم سے بچنا مشکل یہ نہیں ناممکن ہو جاتا ہے پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان میں پچیس ٹیکسٹائلیس تھی اور مغربی پاکستان میں چار تھی چوبیس سال بعد انیس سو اکتر میں جب پاکستان ٹوٹا تو مغربی پاکستان میں ساڑھے تین سو ٹیکسٹائلیس تھی اور مشرقی پاکستان میں چار پانچ اور زیادہ ہوں ان کو شکایت یہ تھی کہ سارا ذرہ مبادلہ پاکستان کا زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آتا ہے جھوٹ بیچ کے پٹسن بیچ کر اور وہ کہتے تھے خرچ تم ہی سے یہاں کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھرتی کرو فوج میں یہ کہتے تھے کہ ہاں لیکن جو بنگالی پاکستان کی مارشل لاؤ ریس جیسے جن کا سینہ ہوگا جو ان کا قد ہوگا ہم تو یہ رکھیں اس کے مطلب ہے بنگالی بیچارے چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ الگ ہو گئے جب ان کے سیاسی جمہوری اور اقتصادی حقوق کو غصب کر لیا گیا اور ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی جو زبان بنگلا تھی اس کے اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا پھر ان کی اکثریت کے مقابلے میں مغربی پاکستان کو ون یونٹ بنا کر انہیں مزید سیاسی حصہ سے محرومی دیا گیا تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ خطہ یا وہ علاقہ جس کے درمیان ہزار میل کا فیصلہ تھا انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان میں بیٹھے قوت ہیں جو اسلام آباد میں ہیں راول پنڈی میں ہیں کراچی میں ہیں وہ ڈھاکہ کو سلہٹ کو رنگ پور کو ان کا سیاسی جمہوری حق دینے کو تیار نہیں تو وہ دل آخر ایک بغاوت کے راستے پر نکلے موسیقی